جرمن شیپرڈ ڈبل کوڈ ہے جی کوچی کنگال ہے آج دس ماہ کا پتہ ہے اور اس کی چالیس ہزار روپے پائز ہے اس کی تو دن بھی نہیں ہے اس کا ہوتا ہی نہیں ہے خواتی گلٹے رہے یہ نرمادہ اور پیس جو کالا ہوتا ہے اس کو بلیک ماس السیشن کرے ہیں کردش کنگال میں سب سے عالی بریڈ ہے ہمارا کسٹمر جو ہے نا وہ ہمارا فرینڈز ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ خاص کنسٹرکشن کریں گے دنیا میں کوئی کتے سے ناومید ہو جائے تو خالد بھائی کو یاد کر کے فون کر میں اس کو مشورہ دوں گا اور گارنٹی کے ساتھ وہ کتہ ٹیک ہوگا اور کال پر ہم سے پوچھ سکتے علاج کے بارے میں اس کے خوراک کے بارے میں اور نہ کسی ڈاکٹر کو اتنا ایکسپیرینس ہوں گا ہم اس کو اس طرح کا مشورہ دیں گے اسلام علیکم میں ہوں محمد اظہار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اظہار علی شاہر میں بتا ہوں کہ آپ سب سے دیکھیں گے موجود ہے اس وقت میں ایک دوگ سیٹ اپ پر آپ لوگ کی کافی زیادہ فرماشہ آ رہی تھی کہ وہی دوگ کریں گے اور اس کے علاوہ ان کا ایک کہنے کے اگر آپ لوگ کا کوئی بھی مشورہ چاہیے تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کے ایک بات میں بتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے کہ ہم آپ لوگ کا بھی سیٹ اپ ویزٹ کریں تو ہمارے یہ کونٹیکٹ نوبر آپ لوگ آ رہے ہوگا اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ورچیپ پر انشاءال آپ لوگ کا سیٹ اپ بھی ہم بھی ویزٹ کریں گے اگر آپ لوگ چاہتے کہ مزید اس ویڈوز بنائے تو ہماری یوٹیوب چینل ا سارے شیابی لوگ سو سبسکرائب کرو ساتھ میں بلائکت کو دبا دیں چلی اچھ کی ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا خالید بھائی یہ بتائیں کہ یہ کون سی نسل ہے جرمن شیپر ڈبل کوڈ ہے جی پیور جرمن شیپر ڈبل کوڈ ہے جی نر جو ہے نا یہ ڈیڑھ سال کا ہے یہ مادی دو سال کا ہے اور جوڑے کا پرائز ہے اسی ازار اس میں گنجاش ہوگی آپ کی چینل کی وجہ سے خاص کنسکشن ہوگی اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر کس چیز کے لئے کس پ اور ٹریننگ یہ ڈاگز ہو کے لئے زیادہ تر لوگ ٹرین کرتے ہیں فیملی ڈاگز ہیں کسیدی اکسایا بکروال ڈاگز کو کہتے ہیں اور یہ کسی اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سکورٹی کے لئے زیادہ تر یوز ہو جاتا ہے جانوروں کے لئے لوگ ڈیوز کرتے ہیں پہاڑی اللہ کو لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں یہ نرے یہ آج دس ماہ کا پتہ ہے اور اس کی چالیس ہزار روپے پرائز ہے گنجاش ہوگی گنسکشن ہوگی بات بنانے کی بات ہے پھر ب یہ جو ابھی جتنے بھی ڈاگز ہیں ہم نے جو دکھائیں سب کی ویکسینیشن ہوئی ہے نہیں ہمارا تو یہ کام ہے بعض لوگ ہم تو خرید و فروخت کرتے ہیں جو لوگ ہم پہ بیٹھے تو ہم اس سے پوچھتے کہ اس کا ویکسین ہوا ہے جو کہتا ہے ویکسین ہوا ہے تو ہوتا ہے جس کا نہیں ہوتا اس کو بتاتے کہ نہیں ہوا ہے ہم پہلے سے بتا دیتے کہ کٹے میں یہ پرابلم ہے یہ مسئلہ ہے سکورٹی کے لئے بیسٹ ہے اس کا ویکسین ہوا ہے یہ یہ خوراک کرتے ہیں اور اس خوراک کو اچھے طریقے سے کھات اداے جا سکے ہیں ڈاٹی ضروری تو ہے کہ فیسٹ ٹائم دو ویکسین ہوتا ہے اور ابھی جسغے میں آپ کے پاس کتا آجاب بچہ بعض بچہ بہت اچھا ہے پھر بڑا بچہ بھی آجاب بھی کرتے ہیں لیکن بچے کے لرے الگ اس کو کہتے ہیں اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ ویکسین هوتے ہیں کتا ہے اس کو کہتے ہیں BO ابس wishin ہوتا ہے اور ویکسین سے یہ ہوتا ہے گکتا آپ کا سیکھ ہو جاتا ہے فرن نی ہے اس کے اوپر بیماریاں بھی نہیں ہوتا ہے آپ کا فیملی میمبر ثاف ج سموالہ کتہ ہو جاتا ہے یہ نر مادہ جوڑا ہے کنگال جوڑا ہے جی یہ کسیس کے لئے سموال ہوتا ہے یہ بھی سیکورٹی ڈاگ ہے دو ماہ عمر ہے ڈیڑھ ماہ دو ماہ یہ ڈیڑھ سے دو ماہ اس کی عمر ہے اور قمت کیا کر رہے ہیں جوڑے کی اچھی سزار روپیس کا ڈیمانڈ ہے اور اگر کوئی ایک خریدنا چاہے تو ایک بھی بیجتے ہیں اچھا ایک پھر کتنے کا ہوگا kin کاریٹ ہوتا ہے مادی کا کم سہت کر رہا چاہے تو ٹایڈ کرر میں یہ دن جوڑ NER کا حاد دوسر کنoise مادی زیادہ ہوتا ہے مادی کا کم ہوتا ہے بس یہ مسئلہ ہوتا ہے اسی کو پپیہ ہیں جوڑا نازلہ نازلہ جو اس کو تھا ہے یہ پاڑا کےوں جو پالا ہوتا ہے اور دیکھا ہوتا ہے تو وہ لوگ شمجھ جاتے اس کی تو دم بھی نہیں ہے اس کا ہوتا ہی نہیں ہے اس کا دم نہیں ہوتا ہے اس چائنیز پپی کا دائشی نہیں ہوتا اور اس کا جسم بھی چوٹا ہوتا ہے اور بال زیادہ ہوتا ہے ڈبل کوٹڈ میں ہوتا ہے دس ماہ کا سال کا پٹہ ہے اور قیمت کیا کر رہے ہیں اس کا تیس ہزار روپیڈے یہ دونوں نہ رہے رشیان پپی ہے لیکن رشیان میں یہ جو ہوتا ہے یہ جو ہے نا یہ ڈبل کوڈ ہے یہ والا ڈبل کوڈ ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ سنگل کوڈ ہے سنگل کوٹ کا کیسے پتا چلتے ہیں ڈبل کوٹ پر بال زیادہ ہوتا ہے سنگل کوٹ پر بال کم ہوتا ہے بس صرف یہ مسئلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بال کم ہے اور اس کے اوپر بال تھوڑے سے زیادہ ہیں تو یہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں مختلف ہیں ہاں دونوں کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے بیس بیس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اس کا اچھا اور ان کی ہے جس کتنی ہے یہ سال سال کے نہیں ہے اس کا ویکسین نہیں ہوئے نہیں ہوئے کیونکہ ہم اگر کسی کو کے بھی دے کہ اس کا ویکسین ہوا ہے تو وہ اس پر اعتبار نہیں کرتے کیونکہ اس کا مالک خود اپنا تسلی کرتے ہیں ویکسین لگتے ہیں تو دو دو بار کر رہی جا سکتی لیرز افوز آپ نے کر رہی ہی نہیں ہے جتنا بھی ویکسین آپ کرو گے اتنا ہی زیادہ سیف ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے بچے تو ہم نے دیکھ لیے ہیں یہ آپ کے پاس چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ چھوٹے بھی ہیں یہ ایک کردش کنگال ہے کردش کنگال میں سب سے عالی بریڈ ایمپورٹڈ بریڈ ہے تو کاتا میں کہتے ہیں کنگال چاہیے کنگال یہ نیٹ پر جو دیکھتے ہیں ایمپورٹڈ بریڈ ہوتا ہے یہ وہ والا نسل ہے یہ اوریجنل کا کیسے پتہ چلے کہ یہ اوریجنل ہے اس کا کلر اس کے پنجی مو اس کا یہ سارا سیٹ اپ بتاتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے نا یہ اوریجنل ہوتا ہے 35 دن 40 دن عمر اس کا اس کی قیمت تیس ہزار ہے اس میں گنجائش ہوگی ہاں کنسکشن کر دیں گے جتنے بھی ٹورز آپ کو دکھائیں ہیں یہ فائنل ریٹ نہیں ہے آپ انسا اگر رابطہ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ گنجائش کریں گے ٹھیک ہے یہ السیشن ہے جی بلیک ماس اس کو کہتے ہیں یہ نرماد ہے نرماد ہے اس کا یہ مو اور پیس جو کالا ہوتا ہے تو بلیک ماس السیشن کے اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے اس کا اوریجنل کلر ہے نسل کی یہ پہچان ہے کہ یہ بلیک ماس میں اچھا کوالیٹی والا چیز ہے اس کے پر کلر نہیں کیا گیا نہیں 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 ایک روزالہ کام نہیں ہے جس کو ہم یہ سیل کرتے تو اس کے پاس ظاہری ہمارا نمبر آتا ہے آپ کے چینل پر آتا ہے تو سارے عمر کا اور ایک نہیں بیٹھتے ہم کیونکہ ایک لے کے جائے گا تو اچھا چیز دیں گے اس سے لوگ گاؤں میں پوچھے گا کدھر سے لائے ہو ہمیں بھی نمبر دو ایک سیل ہو جائے تو اس سے ہمارا دس پندرہ گاک اور آجاتے تو اس کی کیا ڈیمانڈ کریں جوڑے کی اس کا چالیس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اچھا اور اگر کوئی ایک خریدنا چاہے تو ایک بھی سیل کرتے گزارہ کر دیں کنسیکشن کر دیں ہے اچھا یہ کیمرے کے بیچے کر آپ دیکھیں مجھے تھوڑا سے یہ خطرناک ٹائپ کے لگ رہے ہیں یار اس سے مجھے ویسے ڈر لگ رہا ہے یہ مادی ہے آہ یہ مادی ہے کچی کنگال ہے جی یہ دو سال کیے یہ بریڈن کے للے رکے اور بریڈن کے کے لاوا ہمارے گھر کے لیے بھی کتہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ سیکوورٹی کرے کر تو یہ ہم نے رکھا سیکوورٹی بھی کرتے ہیں اور بریڈنگ ملتے ہیں یہ نہ رہ جی اس کا سال عیجے تو ہم نے یہ مادی رکھا ہے تو ہم نے کہا اس سےکرانس کر کے بریڈ لے یہ کون سی نسل ہے یہ بھی اغوان کوچی ہے یہ ترکیش کنگال ہenden مادی اور اغوان یہ ترکش کینگال بھی کوچھی ہے اور وہ بھی کوچھی میں بھی بہت سے نسل ہے علبائی نسل، آغوان کوچھی، آغوان کوچھی اور بکروان کوچھی یہ سارا کوچھی میں نسل ہے لیکن بہت سے نسل ہے اس میں اچھا یہ کچھ اور بچے ہیں وائٹ کلر میں یہ کون سی نسل ہیں یہ کوارٹی گلٹیر ہے یہ زیادہ لوگ فائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں 45 دن ایک مند سے زیادہ اور دو مادی ہے جوڑے ایک ایک جوڑے جوڑے کی کیا ڈیمانڈ ہے اچھا کہ کان کافی بڑھیں تو یہ سیدھے کان میں یہ ابھی کنڈا کی ہے یہ سیدھے کان میں کوارٹی گلٹیر اس کو کہتے ہیں یہ کوارٹی گلٹیر کا کان سیدھا ہوتا ہے اور دوسرے ہوتا ہے لپا گلٹیر ہوتا ہے یا بولی ہوتا ہے اس کا کان گرہ ہوتا ہے ہمارا کسٹمر جو ہے نا ہوا ہمارا فرینڈز ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ خاص کنسٹرکشن کریں گے یہ صرف نہیں ہے کہ ہم صرف ڈاگز بیچتے اور یہ لوگ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتے جس لوگوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہو جو ہم سے ڈاگز کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمارے بائیے معلومات ہم سے کال کر سکتے اور کال پر ہم سے پوچھ سکتے علاج کے بارے میں اس کے خوراک کے بارے میں وہ مشورہ دیں گے جو آج تک کسی نے بھی ڈاگز سنٹر والے نے بھی نہیں دیا ہوگا اور نہ کسی ڈاکٹر کو اتنا ایکسپیرینس ہوں گا ہم اس کو اس طرح کا مشورہ دیں گے جس کا کتہ بالکل بیکار اور خراب حالت میں ہو جس کو سارا امید ختم ہو گئے ہو تو ہم اس کو یہ مشورہ دیں گے جس ٹیم بھی وہ لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم وہ مشورہ دیں گے یہ کتنا ٹائم ہوگے آپ کو یہ کام کرتے ہیں یعنی میرا ٹیم کم ہوگے ایکسپیرینس یاد ہے ایکسپیرینس اس طرح ہے کہ سارا دنیا میں کوئی کتے سے نا امید ہو جائے تو خاند بھائی کو یاد کر کے فون کرے میں اس کو مشورہ دیں گے گارنٹی کے ساتھ وہ کتہ ٹیک ہوگا اس لیے کہ لوگ کو بہت پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات کتے لے کے جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اس کو چل بلکل ترکیب نہیں آتا سمجھ نہیں آتا کہیں دیکھیں اسپیتال لے کے گیا کتہ مر گیا ٹیک نہیں ہوتا تو ہم سارا مشورہ لے سکتے ہیں ہم اس کو اس طرح مشورہ دیں گے کیونکہ ہمارا ڈاک سنٹر ہے بچے پیسو پر لائیں گے بڑے لائیں گے اور مریں گے تو اس کو ہم تو بڑا نقصان ہوگا تو ہمیں تجربہ ہے اس کو ٹیک کرانے کا صحیح مشورہ دیں گے دینجر کتے کا اس کو بھی ترکیب بتائیں گے کہ اس کو ٹیک کرانا کیسہ ہے اور اس کو ڈیسیپلن اور ٹریننگ کے بارے میں بھی اس طرح کے فارمولے بتائیں گے جاب تک کسی نے نہیں بتائیں گے راس کی باتیں ہوں گے خوراک کا چینجنگ کا طریقہ بھی دائیں گے چوٹے بچے کو کیا خوراک دینا تائیے درمیانی کو اور بڑے کو کس طرح دینا چاہیے یہ اس چینل کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے یہ فری میں یہ مشورہ ہم دیں گے جو راس کی بات ہے وہ کسی کو نہیں بتانے والے یہ ڈاکس سنٹر والے اور یہ ڈاکسر کوئی ڈاکس والے میں نہیں ہے ہم بتائیں گے اس کے لیے اس لیے کہ اس چینل کی وساطت سے اور ہمارا جو ڈاکس کا کام ہے یہ مشورہ ہو جائے اس کی لیے بلکل وہ مشورہ دیں گے جو اشتر کسی نے نہیں دیا ہوگا شکریہ بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی اور کافی معلومات آپ لوگوں کو ملی ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ویڈیوز بنائیں تو ہماری یوٹیوب چینل ہمارا نمبر اور لوکیشن بتا دیں ہمارا نمبر ہے اور لوکیشن چارسدہ روڈ پر ہمارا نمبر آپ کے پاس آ جائے گا جو بھی رابطہ کرتا ہے تو ہم اس کو لوکیشن سینٹ کر دیں گے